بسم اللہ الرحمن الرحیم میری زندگی اور موت میری عبادت اور میری قربانی کس کے لئے ہیں اگر اللہ کے لئے ہے تو کسی کو خوش کرنا مقصود نہیں ہے کتنے لوگ ہیں کہ چھوڑو یار یہ لوگ اور تم چودری آدمی ہو تم ایک کم از کم دولا کی قربانی دینی شاہی اپنی استطاعت کے مطابق قربانی لو اس کو نہ دیکھو جو تانہ دے رہا ہے دیکھو میں خوشی کے ساتھ اپنے رب کی رزاق کے لئے قربانی کرنا چاہوں دوسری ذمہ داری یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو اعلان کروایا تھا حج اکبر کے موقع پہ جمعے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ کہتے ہیں حج اکبر ہر حج ہی حج اکبر ہوتا ہے حج اصغر عمرے کو کہتے ہیں یہ پھول بھی ختم ہونی چاہیے آپ نے یہ اعلان کروایا تھا ان اللہ بریع من المشکین و رسول ریاکاری نہیں اللہ بھی بری ہے اس کی رسول بھی شرک سے بری ہے وہ شرک اکبر ہو یا شرک اصغر ہو رب کی رضا کے لئے قربانی کریں اور شرک سے دور رہیں منذب حل غیر اللہ فقد اشرق جو غیر اللہ کے نام پہ زبا کرتا ہے اس لئے حدیث کہتی ہے اس نے شرک کیا ہے اگر آپ کسی کی رضا مندی کو حاصل کرنے کے لئے بندے بھی نیک ہیں کہیں چلو یہ راضی ہو جائے قربانی کرتا ہوں تو آپ نے بھی اللہ کی رضا کے لئے تو نہ کی تو کیا آپ کو پسند ہے کہ مال بھی خرص کریں پھر بھی مشرکوں کی سب میں رہیں ایسے نہیں ہونا چاہیے رب کی رضا کے لئے قربانی کرنے چاہیے یہ دوسری بات یاد رہنی چاہیے کہ قربانی کرتے ہر وقت سنت کے مطابق قربانی کرتا ہوں ہمیں ہر وقت یہ سوچ ہوتی ہے کہ میرا گوشت ہر کتنے بجے آئے میں سب سے پہلے قربانی کروں اچھا پہلے کیا کھانا ہے پلیننگز ہو دی ہوتی ہے اچھا چار کلو آپ نے فریس پر رکھ دیجئے گا جو اس کے بنائیں گے کباب اور نہیں نہیں دو کلو تو وڑیوں کے لئے ہونا چاہیے اس کی یہ پلیننگ ہوتی نہیں ہے کہ میں نے قربانی کرنی کیسے سنت پر یہ کہا کیا ہے قربانی خریدتے وقت زیبہ کرتے وقت تقسیم کرتے وقت یہ ساری چیزوں میں سنت دکھیا لیے یہ تو بڑا خوش ہوتا ہے انسان کہ میں قربانی کر رہا ہوں سنت تو یہ اللہ کے حصول نے فرمایا جَمُنْ حَفْرَا اَحَدُّ اِلَا اللَّهُ مِنْ دَمِنْ سَوْدَوَيْا آپ کالے رنگ کے دو جانور کریں گے اس کے مقابلے میں بلکل سفید رنگ کا ایک جانور کریں گے وہ دو سے افضل ہوگا سنت کو زندہ کریں اللہ کے حصول نے فرمائی اللہ کی ہاں پاکیزہ بھی ہے محبوب بھی ہے اب افران کا مانا جا علماء نے کیا کیا ہے بلکل سفید سب سے افضل یا بلکل سفید ہے دو چار کالے نشان ہیں دو چار سرخ نشان ہیں یا بٹیالہ کلر ہے یہ قربانی آپ لیں گے تو آپ قربانی کریں گے تو ایک لیکن افضل کتنی قربانی سے ہوگی دو قربانی سے سنت کے مطابق قربانی کریں کیونکہ بدعات ہے بدعاتی اگر قربانی کرتا ہے تو اسے یاد رہنا شایئے بدعاتی اس کو کہتے ہیں جو سنت کی مخالفت کرتا ہے بدعاتی کی قربانی قبول نہیں ہوتی بدعاتی کی تو قربانی قبول نہیں ہے ان اللہ احتجب توبہ عن کل صاحبی بدعا حتى یدعا بدعاتی جب تک بدعاتی شور نہیں دیتا اس وقت تک اس کی توبہ کبھی اللہ قبول نہیں کرتا اور حسن بسری کی روایت پر یہ بتاتی ہے لا یقبل اللہ حجا ولا عمرتا ولا صلاة ولا صوم حتى یدعا بدعتا جب تک بدعاتی بدعات کو نہیں شورتا نہ حج قبول نہ عمر قبول نہ نماز قبول نہ روزہ قبول بچا کیا بکتا بدعات سے بچیے پرحیز کی دیئے ایسے عمل سے کہیں میرا عمل زائر نہ ہو جائے تیسری بات بھی قربانی کرنے والے کو یاد رہنے شاید قربانی حلال مال سے کریں یہ چھین چھپٹ کے قربانی لیا کر کرنے والا گوشت ہے کھالے دھوکے سے قربانی لے لے کسی بیچارے کو چکمہ دے کے وہ چھوڑیں جی آپ اتنے پیسے لے باقی پھر میں کر لوں گا اور ساری زندگی نہ دے قربانی کے لئے حلال مال صحیح طریقہ اچھا طریقہ اس کی پسند ہے تمہاری یہ قربانی پسند ہے آپ جو اچھے طریقے سے زبردستی نہیں ہیں زور زبردستی کسی دیل میں شریعت میں جائز نہیں کرر دی لَا يَتَفَرَّقَنَّ إِلَّا عِنْ تَرَابِنْ یہ حکم ہے دنیا کے اندر جب بھی تم کچھ چیز خرید دو یا بیچو رضا مندی سے ڈیل ہونی چاہیے زور زبردستی سے ڈیل کر کے اب قربانی لائے گے ذرا سوچ لیجئے گا کہ یہ قربانی کیسے ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال مال کی بات کی ہے اور نبیوں کو بھی حلال مال کا حکم دیا اور مومنوں کو بھی ایک مندہ حج پہ بھی جاتا ہے اگر حلال مال نہیں ہے پہلا قدم رکھتا کہتا ہے لَبَّئِ آواز آتی آسمان سے لَا لَبَّئِ وَلَا سَعْدَئِ وَحَجُّكَ غَيْرُ مَحْسُورُ نہ تیری قواہی قبول نہ سعادت تجھے ملے گی اور تیرا حج قبول نہیں ہے پہلے قدم بھی جواب ملے جاتا ہے حلال مال ہوتا ہے کہتا ہے لَبَّئِ آواز آتی ہے لَبَّئِ وَشَعْدَئِ اور ساتھی خوشتبری ہوتی ہے وَحَجُّكَ مَبْرُورُ جاؤ میرے بندے تیرا حج قبول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چوتھی بات بھی سمجھائی ہے کہ قربانی کرنے والے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکائے ہوئے آداب بھی سیکھنے چاہیے کہ کس عدب کو سامنے رکھتے ہوئے قربانی کرنے ہیں کون سے عداب ہے پہلا عدب تو یہ ہے کہ آپ قربانی خریدتے وقت کیا کریں آپ کو چار کام کرنے ہیں قربانی اپنے حلال مال سے لینے ہیں قربانی کا جانور وہ لینا ہے جس کا شریعت میں تذکرہ آگا ہے سمانیت ازواج من الضعن سنین ومن المعز سنین قلآن ذکرین حرم ابی ارسین وہ ہوت ہے وہ گائے ہے وہ بھیڑ بکری ہے مذکر اور مونس یہ آٹھ جانوروں میں سے کوئی جانور آپ نے خرید نہیں تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے اس کی عمر کو دیکھنا ہے عمر کتنی ہونی چاہیے اگر اوٹ ہے تو کم از کم اس کی عمر تو پانچ سال ہونی چاہیے اور پانچ سال میں عموماً وہ دوندہ ہو جاتا ہے گائے مذکر مونس ہے تو کم از کم دو سال تو ہونی چاہیے بعض علاقوں میں دو سال کی گائے دوندی ہو جاتی اس طرح بکری مذکر مونس ہے تو کبھی بھی دوندے کے بغیر وہ قربانی لگے گی نہیں اور اگر آپ کے پاس بھیڑ ہے یا دنبہ ہے اگر اس کی ایک سال عمر ہوگی ہے تو پھر بھی آپ کر سکتے ہیں یہ شریعت نے اس کا مذن بتایا ہے لا تزدہو الا مزن جانور وہ کرو جو دوندہ ہو اور دوسری روایت میں آتا ہے سنین فصوعدہ دوندہ یا اس سے زیادہ وہ چونگا اور چونگا بھی ہو سکتا ہے اِلَّا اِيَعْسُرَ عَلَيْكُمْ اگر مشکت نہیں ملنا تو فَتَذْبَهُ جَزَعَدَّ مِنَوْبُعَانَوْا تو پھر آپ جزا بھی کر سکتے ہیں بعض علماء نے کہا ہے کہ جزا اوٹ اور گائے اور بھیڑ کو بھی شامل ہے اور بعض صرف دنبے اور بھیڑ کوئی اور چھترے کوئی سمجھا ہے اس لیے ایک سال کا اعلان آپ نے دوبارہ کروا دیا فرمایا اِنَّ الْجَزَعِ يُوَفِّ مِمَّا يُوَفِّ مِنَوْسَنِي جس طرح دوندہ لگ جاتا ہے ایک سال کا چھترہ اور بھیڑ بھی اس کو قربان آپ کر سکتے ہیں آپ کو چونتھا عدد بھی یاد رکھنا ہے یہ جتنے جانور آپ نے اوٹ مذکر مونس گائے مذکر مونس اور بھیڑ بکری مذکر مونس پریدنی ہے چار عیبوں سے وہ قربانی پاک ہونے شاید ایسا لنگڑا جانور نہ لیجئے گا جس کا لنگڑا پن واضح ہو ایسا بیمار جانور نہ لیجئے گا جس کی بیماری واضح ہو ایسا کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو اس کا مطلب ہے نبینی جانور تو کرنا ہی نہیں اگر کانا پن واضح ہے تو وہ نہیں ہوگا تو نبینہ کیسے ہوگا اور ایسا جانور جس کے دماغ ہی نہیں ہے اس کو چلاو دائیں اور عبائیں چلتا ہے یہ چار قسم کے عیب اگر ہوں تو جتنا بھی مہنگا جانور ہے جتنا بھی خوبصورت جانور ہے میرے بھائی کو قربانی پر نہیں لگے گا وہ آپ کی پسند ہے روز کا یہ چوتھا عدد راوی کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ باز کا ممولی سا کان جو ہے اور سین کو کچھ ہوتا ہے تو صحابی کہتے ہیں مَا كَرِحْتَ فَدَعْهُ وَلَا تُحَرِّمُوا عَلَىٰ عَدْ یہ چھوٹی سی ممولی سی بات کو تم نہیں پسند کرتے تم نہ کرنا لوگوں پہ حرام نہ کرنا تو ان چار چیزوں کو ضرور دیکھنا چاہئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پانچ وعدہ بھی بتایا ہے جب تم یہ قربانی کے جانور خریدتے وقت یہ دیکھو کہ یہ چار چیزیں نہیں ہیں تو آپ قربانی کے جانور خرید لیکن خریدتے وقت یہ یاد رکھنا چاہئے جو آپ نے بھی حدیث سنی ہے کہ مجھے عجر کیسے زیادہ میر سکتا باز کہتے ہیں چونکہ اللہ کے رسول نے مینڈے کیے ہیں تو مینڈہ کرنا چاہئے غوصل ہے کچھ علماء کہتے ہیں آپ نے مونٹ بھی تو کیے ہیں جتنا بڑا جانور ہوگا اتنا بڑا ثواب ہوگا لیکن حدیث آپ نے سنی آپ سفید رنگ کا کریں گے تو دو قربانیوں کے برابر ہوگا ایک چھٹا عدد بھی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ جس جانور کی قربانی کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں یہ بھی سمجھئے اگر آپ نے گائے کرنی ہے تو ساتھ ہی سے ہوں گے اگر آپ نے بھیڑ بکری مذکر موننس کرنی ہے تو ایک آدمی کا ہو کچھ لوگ سوال کرتے ہیں یہ حقیقے بھی رہتے ہیں تو کیا خیالہ ایک حیصہ گائے کا قربانی کا کر لیں بچے بھی میرے کو دو چار رہتے ہیں ان کے حقیقے بھی کر لیں میرے محترم بھائی حقیقے کے لیے مستقل جان اللہ کو پیش کرتے ہیں اگر بیٹا ہے تو دو بکریوں ہیں دو بکرے دو چھتریاں ہیں دو چھترے مستقل جان ہیسے میں نہیں آئے گا بیٹی ہے تو ایک جان اونٹ ہے تو حدیث کہتی ہے کہ اس میں ساتھ ہیسے ہیں بعض حدیث میں آیا ہے کہ صحابہ نے دس ہیسے کیے کیوں کیے جب وہ حج پہ گئے وہاں بکریوں اتنی مہنگی ہوگی کہ ایک اونٹ دس بکریوں جتنا مہنگا ہو گیا تو ملتا ہی نہیں تھا اس لئے اللہ کے سنے فرمایا ایک داس ہیسے کرو لیکن یہاں تو کوئی مشکل نہیں تو ساتھ ہیسے اونٹے کیے جائے گے اور ساتھ ہیسے گائے کی جائے گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ساتوہ دب بیان کیا اگر آپ نے اونٹ دبا کرنا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے لٹائیں گے نہیں آپ کھڑا کریں اس کی اگلی بائیں ٹانگ کو باندھیں اور اس کی ہنسلی پہ تیز دھار آلہ کو مارے خون نکلے گا پھر گرے گا تو پھر آپ نے اس کی چبلی تو اتار دے گا اس کے علاوہ آپ نے گائے یا بھیڑ بکری مذکر مونس چوبی زبا کرنا آپ لٹا آنکے کریں گے لیکن ہر دو جانور کو زبا کرتے وقت آٹھمہ عدب یہ ہے بسم اللہ اللہ اکبر یہ پڑھ کی آپ کو زبا کریں نوہ عدب یہ ہے یہ پڑھ کی آپ نے زبا کرنا ہے تو اس وقت نہ آپ چھوڑی تیز کرنے بیٹھئے گا جب آپ سے پکڑ لیں گے یہاں چھوڑی چلانی ہے اور کہو کہ چھوڑی تیز کر دو اچھا باندھ کے پوری برادری اوپر بٹھا کے آپ جا کے کہو کہ کہ میں تحمد جو ہے ذرا ٹائٹ کر کے باندھو حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ نے یہ کام کرنا ہے پہلے جو جاہیز آپ نے آپ کو پہلے تیار کرو پھر فرمایا انتو حد الشبارہ پہلے چھوڑی کو تیز کرو اور دسوہ عدب بتایا وانتو وار عن البہائم ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے نہ زبا کرو گیاروہ عدب بتایا کہ اس کو تھکا دے کے اس کی دم سے کھینچ کے تانک سے کھینچ کے نہ لاؤ خصہ فیلتہ اس کو اخترام سے لے کے آؤ تم لے کے جارے اور موت کی طرف سبحہ علی الموتی سوکن جمیلہ اور اچھے طریقے سے لے جاؤ یہ قربانی اللہ کی راہ میں دے رہے ہو اتنی بھی کالی کیا ہے کہ آپ کو میرے پیج میں آئے تم اللہ کے ہاں مقام حاصل کرنے لگے ہو اور جب ایک شخص نے چھوڑی تیز کر رہا تھا جانور کو لٹایا ہوا تھا تو سعید رحمہ نے ایک کھوڑا لگایا کہا اترید انتویتہ موتہ بھی تیز کرنے کو یہ عداب ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بارمہ عدب بھی بیان کیا ہے آپ اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک مکری بھی کر سکتے جیسے ابو عیوب انساری کہتے پورے گھر کی طرف آپ چاہے تو دو جانور کر لیں اللہ نے ستاد دی ہے تو دس کر لیں سو کر لیں لیکن مقصود اللہ کی رضا ہو شہرت کے لیے اگر آپ ایک بھی کریں گے تو قبول نہیں اللہ کی رضا کریں سو بھی کریں گے تو اللہ اسے قبول کرے ایک تیرمہ عدد بھی ہے اللہ کے سول کا فنمان ہے کہ تم زبا کرتے وقت احسان کیا ہو لیکن اس لئے احسان کیسے ہوگا فرمایا چھوری کو تیز کر لینا اچھی طرح ہو چھوری چلانا لیکن اس کی جلدی چاند نکل جائے یہ احسان ہے بربانی کے ساتھ آج عام طور پر ہوتا یہ ہے جب قربانی کرنے لگتے ہیں چار چھے لوگ اوپر بیٹھ جاتے ہیں بہت بڑا زلو آپ اس کو اچھی طرح بان دو اترے کلوب اس کی رسی کو پکڑ لیں سنبھال لیں جو سنبھال سکتے ہیں جب چھوری اچھے طریقے سے آپ پھیڑ لیتے ہیں اور اس کی شہرک کٹ جاتی ہے جو گلینڈز ہے اس کی جاہے طرف اور بائیں طرف یہ کٹ جاتی ہے تو پھر تھوڑا سا اس کو سکون دو تاکہ اس کی جلدی روح نکل جائے اگر اب دباتے رہیں گے دباتے رہیں گے اس کی جلدی جاہاں نہیں نکلتی ہے اور کبھی اس کی گردن نہ توڑو جس کو لوگ کہتے بھی من کا توڑ دیا یاد رکھنے سے خون پورا نہیں نکلتا جو خون گوش میں رہ جاتا ہے یہ بیماریوں کا باعث کرتا ہے آپ اس کا خون اچھے طریقے سے نکلنے لیشیں بہت جلدی ہوتی ہے کیونکہ کچھ لوگوں کو کسی اور جگہ جا کے بھی قربان کرنا کہتے ہیں پانی لاؤ بھی پانی لاؤ اس کا خون وہاں روک لیتے ہیں نہیں اس کا خون اچھی طرح دہنے دو تاکہ اچھے طریقے سے خون نکل جائے اور گوش اتنا ہی زیادہ پاکیزہ اور بیماریوں سے دور ہوئی اس کا چاتھا عدد یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد بھی قربانی کر سکتا ہے عورت بھی قربانی کر سکتی ہے حدیث میں آتا ہے ایک عورت نے بکری کو زبا کیا صحابہ نے پوچھا صحیح بخالی کی روایت آپ نے فرمایا اس کو کھا لو یہ آپ کی سوچی باتیں ہیں کہ عورت زبا کرے گی تو حرام ہو جائے گی شریعت نے اس کو حرام نہیں کرتا اسے سیدنا عبو موسیٰ عشر رضی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے اپنی بیٹیوں سے کہا تھا جاؤ اپنی قربانی کر سکتا ہے ایک عدب یہ بھی آپ نے بتایا کہ آپ کسی سے قربانی میں مدد بھی لے سکتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کو لٹھایا اور سیدنا عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں اور بلایا کہ آؤ میرے ساتھ لگو اور آؤ کے قربانی میں میری مددد آپ ایسا جانور بھی زبا کر سکتے ہیں پندرمہ عدب یہ ہے جو خسی کیا ہوا ہو اور ایسا جانور بھی کر سکتے ہیں جو خسی نہ کیا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں قسم کے جانور زبا کیے ہیں اور دوسری روایت میں آتا ہے اکران فحیب ایسے دو جانور زبا کیے جن کو خسی کیا ہوا تھا دونوں بڑے بڑے سیگو والے تھے اور آپ نے ایسا جانور بھی کیا جس کو خسی نہیں کیا گیا تھا لیکن بڑے بڑے سینگو والا تھا آپ نے اس کو بھی زبا کی ایک سولوہ عدب یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیان کیا ہے کہ جب آپ قربانی کرتے ہیں تو پھر آپ اپنے گھر والوں کو بھی شریف کرتے ہیں یا دنیا سے جو چاہ چکے ہیں ان کو بھی شریف کر سکتے ہیں آپ نے خود جب شریف چلائی تو فرمایا اللہم هادا عنی وعن امتی من لم يضحح من امتی من شہید لکب التوحیب اللہ یہ میری طرف سے میرے اہل وعیان کی طرف سے اور میری امت میں سے ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے قربانی نہیں کی لیکن شرط کیا بیان کر دی جو توحید والے ہیں اور میری رسالت کو مانتے ہیں تو آپ اپنے جانے والوں کو اپنے قربانی میں شریف کر سکتے ہیں سترہ عدب یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ایام تشریق زبحن قربانی کے دن ایام تشریق کے بھی قربانی کے دن ہیں دست بھیجہ کو قربانی کرنا افضل گیارہ بارہ اور تیرہ کی مغرب سے پہلے پہلے آپ قربانی کر سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اٹھارویں بات میں سمجھائی ہے اور وہ یہ ہے کہ جب قربانی کرو خود بھی کھا سکتے سارا تقسیم ہی نہ کرو اور سارا رکھ ہی لو اور تقسیم نہ کرو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے اسلام کے اندر ابتداء میں سے تین دن تک کوش زخیرہ کیا جا سکتا تھا اس کے بعد زخیرہ نہیں کیا جا سکتا لیکن بعد میں اللہ کے رسول نے اجازت دے دی اور فرمایا کہ اب اللہ نے وسط دے دی ہے آپ زیادہ در میں زخیرہ کرسکتے ہیں اس گوش کو وَقُلُو مِنْهَا کھاؤ وَعَطْعِمُ الْبَاعِسِ الْفَقِيرِ ایسے انسان کو دو جو فقیر ہے مجبور ہے وَعَطْعِمُ الْقَانِ اَوَى الْمُحْتَارِ اور ایسا انسان جو قنات کرنے والا ہے جو مانتا نہیں ہے سفید پوش ہے اس تک بھی پوچھاؤ اور دوسری روایت کے الفاظ ہے کھاؤ وَعَطْعِمُ وَالْدَخِرُ کھاؤ کھلاو اور تم سنبھال نہیں سکتے اُدھر زیادہ جانبر ہے تو آپ رکھ سکتے ہیں بلکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ جب تشیب لائے تو سیدہ آئیشہ نے ان کے لئے کھانا پیش کیا پوچھا یہ گوش کون سا ہے فرمایا یہ ایک قربانی کا گوش کہا میں تو اللہ کے سور سے پہلے پوچھوں گا آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کلوہ من زلحجہ الہ زلحجہ ایک زلحجہ سے دوسرے زلحجہ تک بھی آپ کھار سکتے ہیں یہ نہ ہو کہ باقی سہرے میں ساحل بھور جائے صرف یہ حدیث یاد رہے بس فرجے بھرنے ہیں ان مسکینوں کا خیال کیا گیا انیس وہ عدد یہ ہے کہ جب آپ قربانی کرنے کے کسی کی مدد لے رہے ہیں کساب سے تو پھر اس کو اجرت اپنے پاس سے دیں گوش نہ دیں خیرخواہی کی بنیاد پر آپ گوش دے سکتے ہیں لیکن بطور اجرت خال یا گوش دینا جائز نہیں ہے کیونکہ حدیث کہتی ہے صحابی کہتے لیکن نعطی من عندینا ہم یہ اجرت اپنے پاس سے دیا کرتے تھے آپ نے ایک بیسوہ عدد بھی بیان کیا ہے کہ یہ خالے جو ہیں یہ مسکینوں تک پچھائیں یہ ان کا حق ہے موسیقی